دوستو آپ میں سے زیادہ تر لوگوں نے پرنس آف پرشیہ نام کے مشہور ویڈیو گیم کا نام تو ضرور سنا ہوگا کیونکہ اس گیم کی گنتی دنیا کے سب سے کامیاب اور سب سے پاپلر گیمز میں کی جاتی ہے اس کی کامیابیوں کا ہی نتیجہ تھا کہ بعد میں ہالی بورڈ انڈسٹری نے اسی نام پر اور اسی سٹوری پر ایک مووی بھی ریلیز کی تھی اور بلکل گیم کی طرح ہی اس مووی نے بھی پوری دنیا میں اپنی کامیابیوں کے جھنڈے گار دیئے تھے ان دونوں ہی چیزوں میں ایک فارسی شہزادے کو ہیرو کے طور پر دکھایا گیا ہے ایک ایسا طاقتور فارسی شہزادہ جو اپنے مشن کو پورا کرنے کے لیے کسی بھی مشکل کا سامنا کر لیتا ہے یعنی اس فارسی شہزادے کو ہم لوگ سپر ہیرو بھی کہہ سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ وقت وقت پر آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگوں کی طرف سے ہمارے کومنٹس باکس میں یہ سوال آتا رہتا ہے کہ کیا سچ میں پرنس آف پرشیہ نام کا کوئی انسان ہماری اس دنیا میں تھا بھی یا پھر یہ ایک فکشنل کیریکٹر ہے اور اگر کوئی اس نام کا انسان تھا تو آخر وہ کون تھا کس دور میں تھا اور آخر وہ کیسا انسان تھا تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پرنس آف پرشیہ کی ریل ہسٹری بتانے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے تو ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ پرنس آف پرشیہ نام کے اس مشہور کیریکٹر کو اتھیاس کے ایک اصلی انسان سے لیا گیا ہے یعنی اتھیاس کے ایک اصلی انسان پر ہی بنایا گیا ہے اور اتھیاس کا یہ مشہور اور طاقتور انسان کوئی اور نہیں بلکہ وہی تھا کہ جس کو آج کے دور میں ہم سب لوگ رستم کے نام سے یاد کرتے ہیں رستم ایران کا ایک ایسا بہتر انسان گزرا ہے کہ جس کا ذکر آج بھی آپ لوگوں کو ایران کی پرانی سے پرانی داستانوں میں آسانی کے ساتھ مل جائے گا آج بھی ایران کی پرانی کہانیوں میں رستم کو ایک سپر ہیرو کے طور پر پیش کیا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں بھی پارسی مذہب کو فالو کرنے والے بہت سارے لوگ اپنے بچوں کا نام بھی رستم رکھتے رہتے ہیں اس کے علاوہ فردوسی کی لکھی ہوئی فارسی نظم یعنی شہنامہ میں بھی رستم کا ذکر بار بار کیا گیا ہے اور فردوسی نے بھی رستم نام کے اس انسان کو ایک سپر ہیرو کے طور پر یاد کیا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ اتھیاس کے اس اصلی پرنس آف پرشیہ کی پیدائش آج سے لگ وقت ساڑھے چودہ سو یا پندرہ سو سال پہلے ہوئی تھی اور اس کا اصلی نام رستم فررغزاد بتایا جاتا ہے جس دور میں رستم کی پیدائش ہوئی تھی اس دور میں میڈل ایسٹ کے زیادہ تر علاقے پر ساسانین ایمپائر یعنی ساسانی حکومت راج کیا کرتی تھی اور اس سلطنت کی گدی پر خسرو پرویز نام کا ایک راجہ بیٹھا ہوا تھا اب کیونکہ رستم کی پیدائش بھی اس سلطنت میں رہنے والے ایک ایسے خاندان میں ہوئی تھی جس کو خسرو پرویز بہت زیادہ اہمیت دیا کرتا تھا کیونکہ اس خاندان کی گنتی بھی سلطنت کے بڑے اور شاہی خاندانوں میں کی جاتی تھی اسی وجہ سے سلطنت کے حکمران یعنی خسرو پرویز نے اپنے دور میں رستم کے خاندان والوں کو ازربائیجان اور خوراسان کا علاقہ دے رکھا تھا یعنی رستم کے خاندان کی لوگ خسرو پرویز کے انڈر ہی میں خوراسان اور ازربائیجان جیسے علاقوں پر راج کیا کرتے تھے دوستو رستم نام کا جب یہ انسان دھیرے دھیرے جوان ہونا شروع ہوا تو اس کی بہادری کے قصے بھی پورے ایران کے علاقے میں مشہور ہونا شروع ہو گئے تھے اس کے دور میں پورے ایران کے علاقے میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں تھا کہ جو اس انسان کو ٹک کر دے سکے جس جنگ میں بھی یہ انسان شامل ہو جایا کرتا تھا تو اس کا شامل ہونا ہی ایران کی فوج کے لیے جیت سمجھا جاتا تھا کیونکہ زیادہ تر لوگ تو اس کا نام سنتے ہی میدان چھوڑ کر بھاگ جایا کرتے تھے رستم فررقزاد نام کے اس انسان نے ایران کی فوج کو کئی بڑی بڑی جنگوں میں اپنی ہوشیاری اور بہادری کے بلبوتے پر جیت دلائی تھی لیکن دوستو یاد رہے کہ یہ وہی دور تھا کہ جب مکہ اور مدینہ جیسے شہروں سے پوری دنیا میں ایک نئی طاقت پھیلنا شروع ہو گئی تھی اور اس نئی طاقت کا نام تھا مسلمان یعنی مسلمانوں نے مکہ اور مدینہ جیسے شہر سے نکل کر اب پوری دنیا میں پھیلنا شروع کر دیا تھا مسلمانوں کے آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے دوسرے بادشاہوں کی طرح ساسانی سلطنت کے بادشاہ یعنی خسرو پرویز کو بھی ایک خط کے ذریعے سے اسلام اپنانے کی دعوت دی تھی لیکن اس بادشاہ نے نہ صرف اس دعوت کو رد کیا بلکہ مزاق بناتے ہوئے اس خط کو بھی پھار دیا تھا اتحاسکار کہتے ہیں کہ جس وقت خسرو پرویز پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پھار رہا تھا تو مانو اس وقت وہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنی سلطنت کے ٹکڑے کر رہا تھا کیونکہ اس حادثے کے کچھ دن بعد ہی خسرو پرویز کی سلطنت میں رہنے والے سات شاہی خاندانوں نے اس کے خلاف بغابت کر دی اور بغابت کرنے والے ان خاندانوں میں رستم کا خاندان سب سے آگے تھا بغابت کرنے والے یہ خاندان رومن ایمپائر سے جا کر مل گئے تھے اور رومن ایمپائر کی مدد سے ان لوگوں نے نہ صرف خسرو پرویز کو تخت سے نیچے اتارا بلکہ اس کی جگہ پر اس کے بیٹے کو بیٹھا دیا خسرو پرویز کے بیٹے نے گدی پر بیٹھتے ہی اپنے باپ کے ساتھ ساتھ اپنے سارے بھائیوں کو بھی قتل کروا دیا اور اس طرح سے اب خسرو پرویز چند دنوں کے اندر ہی پوری طرح سے ختم ہو گیا لیکن دوستو خسرو پرویز کا یہ بیٹا بھی ایک طاقتور حکمران ثابت نہ ہو سکا اور سب سے پہلے اس سے اختلاف کے سبب رستم فرغزاد اور اس کے باپ یعنی فرغ خرمز نے بغابت کر دی ان لوگوں کے دیکھا دیکھی اب سلطنت میں رہنے والے دوسرے شاہی خاندانوں نے بھی اس کے خلاف بغابت کرنا شروع کر دی تھی سب سے پہلے رستم اور اس کے باپ نے اپنی ایک الگ آزاد ریاست بنانے کا فیصلہ کیا تو وہی دوسری طرف دوسرے وزیروں نے بھی اپنی اپنی سلطنتیں الگ کرنا شروع کر دی اس طرح سے اب ایران کی ایک آلی شان سلطنت یعنی ساسانی سلطنت کئی حصوں میں بڑھ گئی اتحاس کاروں کی مانے تو خسرو پرویز کا بیٹا اپنی سلطنت کا یہ حال نہ دیکھ سکا اور دھیرے دھیرے بیمار ہونا شروع ہو گیا اور آخر کار تاؤن کے مرض میں مبتلا ہو کر اس دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گیا خسرو پرویز کے بیٹے کی موت کے بعد اب اس کی بہن کے جس کا نام ازرمی دخت تھا وہ ساسانی سلطنت کی گدی پر بیٹھی اور اس نے گدی پر بیٹھتے ہی اپنے کچھ خاص وزیروں کے ساتھ مل کر رستم فررخ ذات کے والد یعنی فادر فررخ حرمز کو قتل کروا دیا اپنے باپ کی موت کی خبر سن کر رستم غصے سے لال ہو گیا اور بدلہ لینے کے لیے خوراسان سے ایک بڑی فوج لے کر نکل پڑا راستہ میں ایران کی بڑی بڑی فوجوں کو ہراتا ہوا بہت جلد ہی ازرمی دخت تک پہنچ گیا اور اس نے وہاں پہنچ کر نہ صرف ازرمی دخت کی فوج کو ہرایا بلکہ اس کو بھی قتل کر کے اس کی گدی پر اس کی بہن کی جس کا نام بوران دخت تھا اس کو بیٹھا دیا لیکن دوستو جس دور میں پوری ساسانی سلطنت میں یہ سارا تماشا چل رہا تھا اسی دور میں ہی دنیا کی ایک نئی طاقت پرشیہ کے ساتھ ساتھ بیزنٹائن ایمپائر کے لیے بھی چیلنج بن کر اُبھر چکی تھی اور یہ نئی طاقت کوئی اور نہیں بلکہ مسلمان تھے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں مسلمان اپنے دور کی ایک سپر پاور یعنی پرشیہ سے ٹکرانے کے لیے تیار کھڑے تھے ایسے حالات کو دیکھتے ہوئے اب رستم نے ایک بار پھر سے پورے ایران کو اکھٹا کرنا شروع کر دیا تاکہ ہماری اندرونی لڑائی کی وجہ سے باہر کا انسان ہم لوگوں سے فائدہ نہ اٹھا لے اور شاید رستم اپنے اس مقصد میں کامیاب بھی ہوا اس نے سب سے پہلے خسرو پرویس کے پوتے یعنی یزدگرت کو ساسانی سلطنت کی گدی پر بیٹھایا اور اس کے بعد ایران کے سارے شاہی خاندانوں کو ایک کر دیا اور ایک بڑی فوج بنا کر مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا مسلمانوں اور پرشیہ یعنی ایران کے لوگوں کے بیچ یہ جنگ 636 ایزوی میں لڑی گئی تھی اور اس بڑی جنگ کو اتحاس میں بیٹل آف قادسیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اس جنگ میں جہاں ایک طرف پرشیہ کے لوگوں کا سپے سالار وہی رستم تھا کہ جس کی بہادری کی کوئی مثال نہیں تھی تو وہی دوسری طرف مسلمانوں کی طرف سے حضرت سعید ابن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلم فوج کی کمان سمال رہے تھے اس جنگ سے پہلے ایران کے لوگوں کی آخری امید صرف اور صرف رستم ہی تھا کیونکہ رستم تو وہ تھا کہ جس کی موجودگی ہی فتح کی نشانی سمجھی جاتی تھی جس جنگ میں بھی یہ انسان شامل ہو جایا کرتا تھا اس جنگ سے پہلے ہی لوگوں کو یہ یقین ہو جایا کرتا تھا کہ اب رستم کی فوج جیت جائے گی کیونکہ زیادہ تر دشمن تو اس کا نام سنتے ہی لڑنے سے پہلے ہی بھاگ جایا کرتے تھے اور ہیرانی کی بات یہ ہے کہ اس جنگ سے پہلے مسلم فوج کے لیڈر یعنی حضرت سعید ابن ابی وقاس بہت زیادہ بیمار ہو گئے تھے لیکن اس کے باوجود بھی اس زبردست جنگ میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور رستم نام کا یہ طاقتور انسان خطرناک طریقے سے لڑتے لڑتے جنگ کے آخری دن حلال بن القمہ نام کے ایک مسلم سپائی کے ہاتھوں مرا گیا دوستو رستم کو مرے ہوئے آج بھلے ہی سیکڑوں سال گزر چکے ہیں لیکن پرشیہ کی داستانوں میں آج بھی اس کو ایک سپر ہیرو کے طور پر یاد کیا جاتا ہے اور اس کی بہادری اور ہوشیاری کی مثالیں دی جاتی ہیں اس جنگ میں ہار کی وجہ سے ساسانی نام کی یہ سلطنت یعنی ساسانین ایمپائر جو پچھلی کئی صدیوں سے اس دنیا میں کھڑا ہوا تھا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا تھا فیلحال دوستو آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہی پر ختم کرتے ہیں ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بل آئیکن کو بھی پریس کر دیں